نبی پاک اللہ نے اس کو بیٹے دیئے بیٹیاں دیئے مال دیئے گھر بار دیئے اہل وعیال میں اچھا پھر اس کے مال میں اس کو بنگلہ دیئے گاڑیاں دیئے گھر بار دیئے زمینیں دیئے پھر اولاد میں جو اس کو نعمت اتا فرمائے اب ان وہ شخص چاہتا ہے کہ میری ان نعمتوں میں کمی نہ ہو اور کون نہیں چاہتا ہر بندہ چاہتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے اہل وعیال میرے بیٹے میری بیٹیاں میری دولت میری گاڑیاں بنگلے میرا گھر بار یہ سلامت رہے کوئی چاہتا ہے کہ اس میں نقصان ہو جائے نہیں نہ چاہتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ یہ کہے ما شاعلہ ولا قوت الا باللہ وہ یہ کہے تو موت کو چھوڑ کر ان چیزوں میں کوئی نقصان نہیں ہوگا موت کو چھوڑ کر ان چیزوں میں کوئی نقصان نہیں ہوگا کتنا آسان وظیفہ اور کتنا کمال عمل اور کتنا بڑا فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جو بندہ ما شاعلہ ولا قوت الا باللہ وہ بندہ یہ پڑے اس کے اہل وعیال میں اس کی دولت میں اس کے بیٹوں میں جو بھی اس کو نعمت دی اس کے مال میں کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جنسی ہے اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت اطاع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت اطاع فرماتا ہے تو اس سے شکر کا سوال کرتا ہے کہ وہ شکر کریں تو وہ ان کی نعمت کو اور زیادہ کرنے پر قادر ہے یعنی اب ایک بات تو یہ ہوئی کہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے سے یا یہ کلمہ پڑھنے سے ما شاعلہ ولا قوت الا باللہ ایک تو اس کے پڑھنے سے اس نعمت میں اس مال میں اس دولت میں اس گھروں گھر میں اس گاڑی میں اس اولاد میں کمی نہیں ہوگی نقصان نہیں ہوگا بڑھتے چلی جائیں گے برکت ہوتی چلی جائے گی اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اب حفاظت تو ہو گئی ان کی اب ان میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے اضافہ ہوتا چلا جائے اس میں برکت ہوتی چلی جائے یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں جانسی ہیں تو پھر حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت اطا فرماتا ہے تو اس سے شکر کا سوال کرتا ہے کہ جب وہ اب اس نعمت نعمت تو اس نے دے دی ہے اب شکر تم کرو تو میں اس نعمت کو اور ڈبل کر دوں گا میں اس نعمت کو اور بڑھا دوں گا اور اگر شکر نہیں کرو گے اب اس کے آپ اپوزٹ لے لیں کہ اگر آپ شکر کریں گے تو وہ مال دولت اولاد نعمتیں ڈبل ملٹیپلائے ہوتی چلی جائیں گی اور اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ختم ہوتی چلی جائیں گے ختم ہوتی چلی جائیں گے اور جب وہ ناشکری کریں تو وہ ان کو عذاب دینے پر کہا دے رہے اگر وہ نعمتوں کو بڑھانے پر کہا دے رہے تو پھر نعمتوں کو کھینچ کر کم کر کے عذاب دینے پر بھی کہا دے رہے شکر اتنی خاص چیز ہے کہ اس شکر کے اوپر آپ کی نعمتوں میں آپ کی دولت میں آپ کی عزت میں آپ کی اہل و عیال میں اضافہ ہوتا ہے شکر ادا کرنے سے اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا نقصان ہوگا تو مغیرہ بن عامر بیان کرتی ہیں شعب والایمان کے اندر کہ شکر نصف ایمان ہے آپ کے جو ایمان کا نصف ہے ففٹی پرسنٹ وہ شکر ہے اور سبر جو ہے یہ نصف ایمان ہے لیکن ایک چیز اور بھی انہوں نے فرمائی ہے اور یہ بڑی کمال ویسے تو دونوں چیزیں کمال ہیں حضور کا تو ہر لفظ ہی کمال ہے کہ شکر نصف ایمان ہے اور سبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے یقین کر لینا کسی پر یقین کر لینا یہ مکمل ایمان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ایک شخص کے پاس سے غزر ہوا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ایک بندے کے پاس سے حضور کا ذکر ہوا تو وہ بندہ ہی کہا رہا تھا بول رہا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور حضرت محمد کی امت میں مجھے پیدا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے بڑی عظیم طریقے سے بڑی ہی عظیم چیز اس کے مطابق اس نے عظیم چیز کا شکر ادا کیا اس شخص نے حضور اس کی بات سن رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی یہ بھی شکر کرنے کا ایک انداز ہے اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا تو حضور نے کیا فرمایا اس نے کیا کہا اس نے کہا مجھے اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا یہ کہا ہے نا بظاہر تو اس پر کوئی شکر ادا نہیں کر رہا مگر اتن یہ جملہ کہنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے تو انہیں بہت عظیم چیز کا شکر ادا کی ہے حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا جس شخص کو چار چیزوں کی توفیق دے دی گئی یعنی کہنے کا مقصد یہ تو سمجھ لو کہ اس کو چار چیزیں عطا کر دی گئیں اس کو چار چیزیں عطا کی جائیں گی چار چیزیں نمبر ایک حضور نے فرمایا جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دی گئی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرے گا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا فاض کرونی اذکر کن اچھا جس کو دعا کی توفیق دی گئی حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی کیونکہ اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا اور جس کو شکر کی توفیق دی گئی اس کی نعمت زادہ ہوگی کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تمہاری نعمت کو زادہ کر دوں گا ضرور لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَذِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمت کو زادہ کر دوں گا تو حضور نے فرمایا جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دی گئی اس نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور جس کو دعا کی تکلیف توفیق دی گئی اس کی دعا قبول ہوگی کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اس سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جس کو شکر کی توفیق دی گئی جس نے شکر کیا اس کی نعمت زیادہ ہوگی جیسے کہ اس آیت کا بیان چل رہا ہے اور جس شخص کو استغفار کی توفیق دی گئی اس کو مغفرت عطا کی جائے گی کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے تم اپنے رب سے معافی مانگو استغفار کرو بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے